مجھے وہ گھٹنا یاد آتی ہے مانیور سائج آباد کی جیل سے پیتیس سال کی سجا کٹنے کے بعد ایک آدمی کو چھوڑا گیا اس کے اوپر جو مقدمہ تھا دھارہ تین سو سات کا اس میں جو اپراد کے حساب سے سجا تیہ ہوتی تھی اس سے دو گناہ تین گناہ سے زیادہ وہ وقتی سجا کٹ چکا تھا لیکن پیتیس سال کی سجا کٹنے کے بعد بھی اس کے پریوار میں منور اس کی کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا اور پیتیس سال کے بعد اس بوڑھے آدمی کو پچھتر سال کی عوستہ میں فیض آباد کی جیل سے چھوڑا گیا جب کسی نیای آدھیس نے یا کوئی نیای پرکریہ میں مدد کرنے والی سنسطح نے اس کی مدد کی تب وہ باہر آ پایا باہر آیا تو اس کے پاس پریوار کا کوئی اس کے سدس سے نہیں تھا اس کو پوچھنے کے لیے لوگوں نے اس کو اپنے گھر میں رہنے کا ایک سنسطح نے اس کو اصطحان دیا تو اس کا باقی کا جیون بیٹھ پایا یہ ہے اس پیڑیت آدمی کی جیتھا جو جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے جو اپنی گریبی اور مفلیسی کے قارن نیای آلے سے نیای نہیں پاتا اور سالوں سال جیل میں سجا کٹنے کے لیے مجبور ہوتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف ایسی تمام سنگین وارداتیں ہوتی ہیں ایسی تمام نشن سہتیائیں ہوتی ہیں ایسے تمام معصوم بچیوں کے ساتھ بلاتکار کی گھٹنا ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ سوچئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مانوتہ انسانیت درندگی میں تبدیل ہو گئی ہے حیوانیت میں تبدیل ہو گئی ہے جب ہم دیکھتے ہیں علی گڑھ میں دھائی سال کی ایک بچی کی نرسنس ہتیا کر دی جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیرپور میں ایک معصوم بچی کے ساتھ بلاتکار کر کے اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں میرٹ میں دو معصوم بچیوں کے ساتھ بلاتکار کر کے اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں بیہار کے اندر ایسٹ پورنیا میں پانچ سال کی ایک بچی کے ساتھ بلات کار کر کے اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے جب ایسی گھٹنائیں اخباروں کے مادہم سے تیوی کے مادہم سے سامنے آتی ہیں تو مانو تا سرمسار ہوتی ہے لگتا ہے کیسی درندگی کی طرف کیسی حیوانیت کی طرف یہ پورا سماج پر بڑھ رہا ہے اور ابھی جو معاملہ سامنے آیا آٹھ سال کی بچی کے ساتھ کٹھوا کے اندر بلات کار ہوا اور بلات کار کے بعد اس میں راجنیتی گھس گئی اور ایک پارٹی کے تین تین منتریوں میں بلات کاریوں کے سمرتھن میں تیرنگا جھنڈا لے کے ریلی نکالنے کا کام کیا ایسے کیسے نیائے ملے گا جب سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ بلات کاریوں کے سمرتھن میں کھڑے ہوں گے کیسے نیائے ملے گا جب ایک سنستہ جہاں سے امید ہوتی ہے لوگوں کو کہ وہاں سے مدد ملے گی وہی لوگ اپرادیوں کے پکش میں کھڑے ہو جاتے ہیں بلکل میں ایسا وقتگت طور پر مانتا ہوں کہ ایسے درندے جو معصوم بچیوں کے ساتھ بلات کار کر کے ان کی ہتیا کرتے ہیں ان کو فانسی کی سجا ملنی چاہیے ریئر ایسٹ آف ریئر کیسز وہ ہے ایسے معاملے جو کساب جیسا آتنکوادی انجام دیتا ہے ایسے معاملوں میں فانسی کی سجا کا پراؤدھان ہونا چاہیے اور مسعود اجہر اگر چھوڑا نہیں گیا ہوتا تو سائج آج اس دنیا میں نہیں ہوتا اور سائج اس کے دورہ فیلائی جا رہی آتنکوادی گدویدیاں آج نہیں ہوتی اس لیے بہت ساری ایسے معاملے ہیں بہت ساری ایسے گھٹنائیں ہیں جس میں بالکل لگتا ہے کہ نہیں اس وقتی کا جیون سماج کے لیے دیس کے لیے راست کے لیے مانوتا کے لیے ایک گمبیر خطرہ ہے اور اس لیے اس کے لیے فاسی کی سجا کا پراؤدھان ہونا چاہیے ریئرسٹ آف ریئر کیسز کی جو باتیں کہی گئی ہیں لیکن نیائے آلے میں بھی ریئرسٹ آف ریئر کیسز کو ڈیفائن کرنے کی اپنی ایک الگ پریباسہ چلتی ہے میں نیائے آلےوں کے پرتی پورے سممان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کیا کٹھوا کا معاملہ ریئرسٹ آف ریئر کیسز میں نہیں آتا کیا ایسے معاملوں میں ان اپرادھیوں کو جو معصوم بچی کے ساتھ بلاتکار کرتے ہیں ان کو فاسی کی سجا نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے ماننے بر بہت سارے ایسے معاملے ہیں جس میں نردوس لوگ لاکھوں ہجاروں کی سنکھا میں دیس بھر کی جیلوں میں سجائیں کاٹ رہے ہیں ان کی سجائیں پوری ہو گئی لیکن پیروی کرنے والا کوئی نہیں جس کے قارن وہ باہر نہیں آ پاتے ان کی نیایالیوں میں سنوائی نہیں ہوتی تو میں سرکار سے انروت کروں گا کہ ایسے معاملوں کی سمیق چھا کر کے اس کی جاج کرا کر ایسے تمام لوگوں کو جو نردوس جو گریبی کے قارن مفلسی کے قارن چھوٹے چھوٹے اپرادوں میں سالوں سال جیل میں سجا کٹ رہے ہیں ان کو باہر نکالنے کا کام کیجئے لیکن جو نرسنس ہتیا کرنے والے لوگ ہیں جو معصوم بچیوں کے ساتھ بلاتکار کرنے والے لوگ ہیں جو اس راست کو خطرہ پہنچانے والے لوگ ہیں جو آتنکوادی گھٹناوں کو انجام دینے والے لوگ ہیں جو بلاسٹ کر کے لوگوں کو مارنے والے لوگ ہیں میں ایسا وقتیگت طور پر مانتا ہوں ان کے لئے فانسی کی سجا کا پراودھان ہونا ہی چاہیے ہونا ہی چاہیے ماننے والے میں ایسا وقتیگت طور پر مانتا ہوں کیونکہ اپراد اگر مسعود اجہر کے معاملے میں فانسی کی سجا ہو گئی ہوتی تو اس کو چھوڑنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بستا لیکن پتہ چلا کہ اس کو دباؤ بنا کے ایک پاٹی کی سرکار تھی اس میں پاٹی کا نام لینا مانیور منا ہے یہاں پہ تو نام لوں گا نہیں وہی لوگ چھوڑ کے آگئے جو راستوات کے اوپر اور دیز بھکتی کے اوپر دوسرے کو سوال کھڑا کرتے ہیں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں مانیور کہ آج جرورت اس بات کی ہے کہ نیائی پرکریا کو ہم ٹھیک کریں اس میں جو آوستک صدھار ہے وہ لائے جائے نیائی آلیوں کی سنکھا بڑھائی جائے ججوں کی سنکھا بڑھائی جائے جو سالوں سال چھوٹے چھوٹے معاملوں میں چکر کاٹنے پڑتے ہیں نیائی آلے کے اور پھر بھی نیائی نہیں ملتا اس بات پر روک لگے اور توریت نیائی آلے کا فاسٹ ٹھیک کوٹ کا گھٹن کر کے چھ مہینے میں کم سے کم معصوم بچیوں کے ساتھ جو بلاکار کی گھٹنائے ہو رہی ہیں جو ہمارے سماج پر ایک بڑا کلنک ہے ایسے معاملوں کو چھ مہینے میں اس کو نیائی پرکریا کے اندر فاسٹ ٹھیک کوٹ کے اندر اس پہ آروپ تین کر کے اور ان کو سجائیں دی جائے فاسی کی سجا کا پراودھان ریئرسٹ آف ریئر کیسز میں ہے آپ نے معصوم بچیوں کے معاملے میں وہ پراودھان رکھا بھی ہے پچھلی سرکار نے ایسا بل بھی پاس کیا تھا میں اس کا سواگت کرتا ہوں لیکن جب تک وہ جمین پہ سچ نہیں ہوگا تب تک ایسے سماج کو کلنکت کرنے والے اپراد نہیں رکیں گے تب تک ایسے سماج کو کلنکت کرنے والی گھٹنائیں نہیں رکیں گی اور یہ سب کچھ جاری رہے گا بلکل ٹھیک کہا پردیب ٹمٹا جی نے کئی دیسوں نے اس پر پرتیبند لگایا ہے کئی دیسوں نے اس پر پرتیبند لگایا ہے لیکن اس میں اس کو دیکھنے کا دو نجریہ ہونا چاہیے ایک وہ نجریہ جس میں نردوس وقتی کو فاسی کی سجا گلتی سے نہ ہو جائے اس کے لیے ہماری نیائک پرکریہ میں نیائک بیوستہ میں صدار ہو اور ایک وہ جس میں دردند اپرادھی بھی کھلے آم دھومتا رہے اپنے پیسے کے دم پہ کیونکہ وہ لاکھوں روپے دے کے وکیل کر سکتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک وہ سالوں سال پیروی کرا سکتا ہے اپنی کیونکہ اپنے پیسے کے دم پر وہ نیائک کی پرکریہ کے ساتھ کھلوار کر سکتا ہے ایسے معاملوں پر بھی روک لگ سکے اور نیائے چلا نردھن سے ملنے نیائے چلا نردھن سے ملنے کی جو بات ہے وہ سچ ساویت ہو سکے ایسی میں پیقشا سرکار سے کرتا ہوں بہت بہت دھنیواد آپ نے مجھے بولنے پر دھنیواد سنجے جی ملنے